السلام علیکم and welcome to my channel کیسے ہیں آپ سب ہوپفولی بلکل ٹک ٹاک ہوں گے ساون اور برسات شائروں کے نزدیک بہت رومنٹک موسم ہیں اور بہت سی غسلیں اور گانیں آپ کو اس پہ ملیں گے لیکن ہماری سکین اور ہمارے بالوں کے لیے ساون برسات مونسون یہ قیامت خیز ہوتا ہے اس موسم میں ہمارے سکین ہماری بال بہت زیادہ ڈیمیج ہوتے ہیں اور ان کا جو نیچرل ٹیکسچر ہے وہ بلکل چینج ہو جاتا ہے اس موسم میں آپ کو کیا چیز زیادہ محسوس ہوتی ہے اپنے بالوں میں آپ کے بالوں میں فریزی نیس بہت زیادہ آ جاتا ہے آپ کے بالوں کی نیچرل شائن ختم ہو جاتی ہے بال آپ کے روکھے بے جان ہو جاتے ہیں لائیولی نیس ان میں ختم ہو جاتی ہے اس کے علاوہ بال جو آپ کے نیچرل سٹریٹ ایک لک دے رہے ہوتے ہیں وہ بھی ایون جو ہیں وہ بال اڑے اڑے سے محسوس ہوتے ہیں تو یہ چند ایک پرابلمز ہیں اس کے علاوہ آپ کے جو بال ہیں وہ بہت زیادہ ہیر فال جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے اب جو ہے یہ سب جو ہے اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ہماری ائر کے اندر ہر وقت جو ہے جو ہے مویسچر یا وارٹر ویپرز ہر وقت موجود رہتے ہیں اس نمی کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے بال آپ چاہے سٹریٹنر کے ساتھ سٹریٹ بھی کریں تو دو تین گھنٹے کے بعد آپ کے بال جو ہیں وہ دوبارہ سے فریزی نیس ان میں آنے شروع ہو جاتی ہے یعنی کہ آپ پورا دن اس کو نہیں نکال سکتے ریزن یہ کہ آپ جو آپ کے اردگرد ایٹموسفیٹ کے اندر جو وارٹر ویپرز ہیں جو نمی ہیں وہ دوبارہ آپ کے بالوں کو جو ہے وہ فریزی نیس کر دیتی ہے اور وہ آپ کے بالوں کو ہیوی نیس دے دیتی ہے آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ اپنے اس موسم میں ہیر کیر جو ہے وہ کیا کریں گے کہ جس سے آپ کے بال کم سے کم سب سے پہلے تو ہم کلیننگ اور واشنگ آف ہیر کی بات کریں گے کہ آپ نے اپنے بالوں کو اگر روٹین میں آپ ہفتے میں ایک دفعہ بال واش کرتے ہیں تو مونسون کے ویڈر میں آپ نے دو ٹائمز یا تھری ٹائمز اس کو واش کرنا ہے کیونکہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر آپ کے بال آئیلی ہے تو ہفتے میں تین دفعہ واش کریں اگر آپ کے بال ڈرائی ہے تو ہفتے میں دو دفعہ واش کر لیں اور دوسری بات یہ کہ واشنگ جو ہے کلیننگ بہت زیادہ اس لئے ضرورت ہوتی ہے اس موسم میں کہ اگر آپ اس کو پروپر واشنگ نہیں کریں گے تو کیا ہوگا کہ آپ کے جو بال ہیں ان کے اگر کبھی آپ دیکھیں کہ برسات میں اگر آپ زیادہ ٹائم دیں گے واشنگ میں تو آپ کے سر کے اندر اس جگہ اگر آپ یوں فیل کریں تو آپ کو بقیدہ ایکنی فیل ہوتی ہے تو آپ کے بالوں میں چھو چھو چھے دانے بن جاتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کو ڈینڈرف ہو جاتی ہے ہیر فال زیادہ ہوتا ہے تو اس لئے ہفتے میں دو یا تین دفعہ آپ نے ہیر واش سرور کرنا ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ بارش میں بھیگ جاتے ہیں تو اس کو نیچرلی ڈرائی مت ہونے دیں بلکہ بارش سے گھر آنے کے بعد شینکو کر کے اور اس کے بعد بالوں کو ڈرائی رکھیں اور اس موسم میں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ کے بال جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ڈرائی رہیں اگر پسینہ آ جاتا ہے سر کے اندر تو آپ نے اس کو اچھی طرح سے بار بار ڈرائی ہونا کے لئے یعنی کہ پسینے والے گلے سر کو اسی طرح باند کے بالوں کو مت رکھیں اب کیونکہ آپ کو واشنگ جو ہے دیکھ میں ٹو اور ٹری ٹائمز کرنی ہے تو اس کے لئے جو ہے آپ کو ظاہر ہے کہ شیمپو جو ہے وہ مائلڈ والا یوز کرنے بہت زیادہ ہارش والا یوز نہیں کرنا نمبر دو اب آپ دیکھیں کہ وہ لوگ جن کے بال جو ہیں وہ بہت زیادہ سوفٹ ہوتے ہیں اور بہت زیادہ بریکیج ہو جاتی ہے بہت زیادہ ٹوٹ جاتے ہیں ان کے لئے تو سب سے اچھا ہے کہ وہ بیبی شیمپو یوز کریں کوئی سبھی جیسے جانسن این جانسن یا مدر کیروانوں کا بیبی شیمپو ہے وہ بہت زیادہ مائلڈ ہوتا ہے اس کے لئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کوئی اور شیمپوز میں آپ کو بتاؤں جو میں آپ کو ریکمینڈ کر رہی ہوں تو ان میں سے جیسے ہمالایا جینٹل ڈیلی کیر پروٹین شیمپو اس کے علاوہ دو جو ہے وہ ڈیلی شائن شیمپو سن سلک کوکنٹ اینڈ ایلوویرہ شیمپو اور ٹریس میں کا شیمپو اس کے علاوہ گارنیر والوں کا جو ہیر فال کے لئے شیمپو ہے وہ ہیوز کر سکتے ہیں لاریل کا ٹوٹل ریپیر شیمپو اور ہربل ایسنس کا کوکنٹ اینڈ ملک شیمپو یہ ایسے ہیں شیمپوز کے جو کیونکہ جو مونسون ویدر ہے اس میں ہیر فال بھی بہت زیادہ آپ کا ہوتا ہے تو نورمل سے زیادہ تو آپ نے یہ شیمپوز جو ہے اس کو بھی کور کریں کے ساتھ یہ تھوڑے سے مائل بھی ہوتے ہیں تو اس لئے آپ ان میں سے کوئی سا بھی چوز کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے ایریا میں اس کے علاوہ بھی کوئی برینڈ ملتا ہے جو کہ مائل شیمپو ہے تو آپ مائل شیمپو کوئی بھی کسی بھی برینڈ کا آپ یوز کر سکتے ہیں ہیر واشنگ کے بعد آپ نے بالوں کو کنڈیشننگ ضرور کرنی ہے کنڈیشنر اپلائی ضرور کرنے ہے اس کے علاوہ آپ ہیر ماسک بھی یوز کر سکتے ہیں تو کنڈیشنر جو ہے مثال کے طور پر دوو والوں کا بہت اچھا ہے دوو ہیر فال ریسکیو کنڈیشنر وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کوئی بھی اپنی چوائز کا کنڈیشنر یوز کر سکتے ہیں بالوں کو ڈرائی کرنے کے لئے بھی اپنے بالوں کو جو ہے وہ ڈرائے نہیں کرنا بلکہ آپ نے کرنا یہ ہے کہ سوفٹ سا ٹوول لے کے اور اس طرح سے دبا دبا کے اپنے بالوں کا جتنا بھی مویسچر ہے وہ اس ٹوول میں آپ نے ایبزوب کرنا ہے اور اسی طرح نیچے کے بالوں کو بھی آپ نے دبا دبا کے مویسچر کو اس کے اندر ایبزوب کرنا ہے رگڑنا بلکل بھی نہیں ہے جب آپ کے بال 70% کے قریب ڈرائے ہو جائے تو پھر آپ نے ایک بالوں کے ٹینگلز ریموو کرنے کے لئے کنگی یوز کرنے ہیں یا برش تو آپ نے کوشش کرنے کے بہت زیادہ باریک نہ ہو کیونکہ اس طرح بہت زیادہ باریک ٹیتھ والے جو ہیں وہ آپ کے بالوں کے ٹینگلز ریموو کرنے کے ساتھ ساتھ بالوں کو توڑتے ہیں آپ نے اس طرح سے جو ہے وہ کھلے ٹینگلز والی آپ نے یوز کرنی ہے اور سب سے پہلے اوپر تھوڑے سے جیسے میں نے ابھی ریموو کیا اس طرح اور اس کے بعد نیچے کے بالوں سے آپ نے ٹینگلز ریموو کرتے ہوئے اوپر کی طرف جانا ہے یعنی کہ اوپر سے نہیں بلکہ نیچے سے اوپر کی طرف جانا ہے اور اس طرح تھوڑے تھوڑے ٹینگلز کو ریموو کریں بہت زیادہ سوفٹ ہینڈ کے ساتھ تو آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ بہت ایزیلی آپ کے بالوں سے ٹینگلز ریموو ہوں گے یعنی آپ کے بال بہت ڈرائے نہ ہو اور بہت زیادہ گیلے نہ ہو تو اب آپ دیکھیں کہ اس طرح ریموو کرنے سے آپ کے بالوں میں بریکیج بہت کم ہوتی ہے بال ٹوٹتے بہت زیادہ کم ہیں جب آپ کے بال گیلے ہوں تو آپ نے ڈرائے کرنے کے لیے ہیر ڈرائے یا پھر آپ نے آئرن جو ہے وہ یوز نہیں کرنا نہ ہی کوئی آئرن الیکٹرک روڈ یوز کرنا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے بال پہلی بہت سینسٹیو ہوئے ہوئے ہوتے ہیں اور گیلے اس موسم میں ڈرائے ہوتے ہیں تو اس طرح یوز کرنے سے آپ کے بال اور زیادہ ڈرائے ہو جائیں گے آپ کے بال چاہے پسینے سے گیلے ہوں چاہے بارش سے گیلے ہوں یا نہانے کے بعد گیلے ہوں تو آپ نے اس طرح ٹائٹ بال باندھ کے نہیں رکھنے بلکہ ان کو پہلے ڈرائے کرنے ڈرائے کرنے کے بعد کوئی سا بھی اس موسم میں سمپل ہیر سٹائل آپ نے بنا کے رکھنا ہے آپ نے اس ویدر میں بیلنس ڈائٹ کھانی ہے اپنی ڈائٹ کا بہت خیال رکھنا ہے آپ نے فروٹس ویجیٹیبلز خاص طور پر لیفی ویجیٹیبلز اس کے علاوہ پروٹین والی ڈائٹ جو ہے وہ آپ کی ہونی چاہیے اور اس کے علاوہ آپ نے جو ہے پانی آٹھ سے بارہ گلاس جو ہے وہ لازمی پینہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو وائٹیمنز آپ کے بالوں کے لیے اس موسم کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے وائٹیمنز اے بی سی ڈی ای اور زینک اور میگنیشیم اور ساتھ ساتھ بائیوٹین اور پروٹین یہ آپ کے بالوں کے لیے بہت زیادہ ضروری چیز ہے کہ یہ آپ نے اپنی ڈائٹ کو بہت زیادہ بیلنس رکھنا ہے اس وائلنگ is very important in this weather بکاوز اس وائلنگ میں آپ کے بال جو ہے وہ چونکہ بار بار دھولتے ہیں تو دھولنے کے وجہ سے پہلے ہی ڈرائے ہو جاتے ہیں اور ان میں بریکیج بھی زیادہ ہوتا ہے تو اس لیے آئلنگ بہت زیادہ مست ہے ایک ان کی شائن واپس لانے کے لیے ڈائمیج کو روکنے کے لیے بریکیج کو روکنے کے لیے تو اب آئل جو ہے اس کو ہلکا سا گرم آپ نے کرنا ہے چاہے مائکرو ویر میں رکھ کے کرلیں یا دوسرے چولے کے اوپر کرم کر لیں لیکن بلکل ہلکا سا گرم کرنا ہے آپ نے اور اس کے بعد جو وارم آئل ہے وہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر تو آپ کے ڈرائے ہیر ہیں تو آپ اپنے روٹس کی جو ہے ان کے اوپر بھی لگا سکتے ہیں لیکن اگر آپ کی بال جو ہے وہ آئلی ہو جاتے ہیں ایک دن کے بعد یہ آئل چھوڑ دیتے ہیں تو پھر آپ اپنے بالوں کی یہاں سے روٹس کو چھوڑ دیں اور بالوں کے پوری فل لینگ میں لگا کے اور پھر اس طرح سے یہ نیچے خاص طور پر بہت زیادہ آئل آپ لگائیں اور پھر دو تین گھنٹے کے بعد آپ نے واش کر لینا ہے اس موسم میں آپ ہوم ریمیڈیز کو بھی بہت زیادہ اپنے بالوں کے اوپر جو لینگ خاص طور پر اس پر جیسے کہ دہی کا استعمال انڈے کا استعمال اس کے لینا اب ہفتے میں ایک دفعہ تو ضرور دہی اپنے بالوں میں لگائیں انڈہ اور دہی اور آئل مکس کر کے تو اپنے بالوں میں لگا کے تو اس کے بعد دھولیں دو تین گھنٹے کے بعد اس کے لیناو آپ واتر پلس لیمن جو ہے فیو دروپس آف لیمن جو ہے وہ آپ واتر کے اندر مگ کے اندر آپ اینڈ پہ جو ہے وہ ڈال کے اپنے بالوں میں ڈالیں اور اس کے بعد آپ کو چھوڑ دیں آپ وہ بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کے بال بہت زیادہ فریزی ہوتے ہیں تو آپ نے ایلویرو جیل جو ہے وہ اپنے بالوں میں لگا کے اور اس کے بعد آدھے گھنٹے تک لگا رہنے دیں بالوں میں اور پھر آپ دھولیں تو اس سے فریزی نس بھی کم ہوتی ہے تو آپ اس طرح کوئی بھی ہوم ریمیڈیز جو ہے نا آپ کے بالوں کی جو شائن ہے اس کے لیے اور فریزی نس کے لیے آپ اس میں یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ نے ہر مہینے اپنے بالوں کی تھوڑی سی اتنی سے بالوں کی ٹریمنگ جو ہے نا یہ اتنے سے بالوں کی یہاں سے تھوڑا سی ٹریمنگ کرتے رہنا ہے تاکہ جتنے بھی ڈیٹس آپ کے ہیر ہیں وہ ریموو ہو سکے تو اگر آپ ہر مہینے نہیں تو فائیو تو سکس ویکس کے بعد تو ضرور اپنے بالوں کی اس ویدر میں جو ہے وہ ٹریمنگ کرنی ہے آپ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد مجھے لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور اپنے مجھے اجازت نیکس ویڈیو تک اللہ حافظ